السلام عليكم ڈوستو میں ہمیں پرسات قانون کی باپ میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے کتنے دوست ہمیں کال کر کے کہتا ہے کہ سر ہمیں کوئی اچھا سا سینئر چاہیے جو سینئر ہمیں پے بھی کرے جس ایگزسٹنگ سینئر کے پاس ہم ہیں وہ پے ہمیں پے بھی کرتا تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ سینئر آپ کو کام سکھا رہا ہے آپ کام سیکھ سکتے ہیں یہ کام آپ سیکھ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے ہاں سینئر تو بہت اچھے ہیں ہم کام بھی سیکھ رہے ہیں لیکن ہ ہماری فائننشل نیڈز ہیں جو ہماری پوری نہیں ہو پاتی ہیں لیکن ہم چاہ رہے ہیں کوئی ایسا سینئرہ ہمیں دروائے ہیں جو ہمارا سینئرہ ہمیں کچھ پی کر ہے دیکھیں جو لیگل لائر پروٹیکشن ایک جو پاس ہوا اس پر یہ بالکل کہا گیا کہ جو اسوسیٹس ایک وکیل سینئر اپنے ساتھ رکھیں گے ان کو وہ پی کریں گے ہماری بار اسوسیٹیشن ہماری بار کاؤنسلس بلکل کوششیں کر رہی ہیں کہ اس کو بھی صورت جو ہے وہ کمپلائنس کرائی جائے ان پر لیکن جب تک ان پر کمپلائنس ہو میری آپ دوست سے گزاری جب میں خود اس فیلی میں آیا تو میرے پاس آوکشن تھے کہ میں ایک اچھا سا بزنس کر جکوں کیونکہ بابا بزنسمنت ہے بابا کا بزنس تھا ایم بی ای فائنانس کیا ہوا تھا مارکیٹ میں جوز بھی تھی کہ میں ایک جوب کر رہتا لیکن جب میں نے یہ فیلی چوز کی تو بڑا مشکل تھا کیونکہ سینئر یہاں پر پیر نہیں کرتے تھے میں خود جس سینئر کے پاس کہا لیکن میں نے ایک رومی کی کتاب پڑی تھی وہ اپنی کہانیوں سے اکثر بہت اچھے سبق دیتے تھے انہوں نے کہانی میں نے پڑی تھی جس کہانی نے مجھے بہت سبر دیا وہ کہانی یہ تھی کہ ایک بندہ اپنے پیر کے پاس گیا اپنے مرشد کے پاس گیا اپنے مرشد کو کہا کہ میں جو ہے آج کل بڑا پریشان رہتا ہوں میرا یہ معاملات میری یہ حالات میری یہ واقعات آپ مجھ پہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں ایسا کوئی فارمولا بتائیں جس سے جو ہے وہ میری پریشانیاں دور ہو سکیں تو ان کے پیر نے ان کو کہا کہ بلکل ایک ایسی چیز ہے لیکن اس کے لئے آپ کو چلا پکانا پڑے گا آپ کو گیارہ دن کے لئے فلان جنگل میں جا کے بیٹھنا پڑے گا ان کو کوئی اللہ کا نام دیا کہ یہ نام جو ہے وہ جپنا ہے آپ نے گیارہ دن تک اور جب آپ یہ نام جپیں گے تو گیارہ دن جب پورے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک شخص ملے گا وہ شخص آپ کو پوچھے گا آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کیا چاہیے لیکن آپ نے صرف اور صرف اس سے علم مانگنا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس شخص نے اپنے دیل کی بات مانی مرشد کی بات مانی وہ چلا گیا جنگل میں گیارہ دن کے لئے اس نے جو اللہ کا نام اس کو ملا وہ جبتا رہا وہ اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی تھوڑا سا کھانے پینے کا جو سامان لے گیا تو وہ بہت کم قوانٹی میں تھا جو گیارہ دن سے پہلے ہی اس کا ختم ہو گیا اب جنگل کے حالات واقعات نہ وہ پراپر سے نین کر پایا نہ کھا پایا نہ پی پایا نہ سو پایا جب گیارہ دن پورے ہوئے وہ وہاں سے لوٹنے لگا تو راستے میں اس کو ایک شخص ملا وہ بڑا نڈھال تھا بڑا تھکا ہوا تھا بوت پیاسے نڈھال ایک شخص ملا اس نے پوچھا کہ بچہ آپ کو کیا چاہیے آپ کو پانی چاہیے کھانا چاہیے کیا کھانا ہے آپ نے کیا پینا ہے تو وہ تو پہلے کچھ کھانے پینے کی چیز مانگنے لگا لیکن اس کو ایک دم سے اپنے مرشد کی بات یاد آئی کہ مرشد نے کہا کہ بچہ وہاں ایک شخص ملے گا گیارہ دن بعد آپ نے اسے صرف علم مانگنا ہے تو ان کو بات یاد آئی کہ مجھے پیر مرشد نے کہا تھا میری پیر نے کہا تھا کہ آپ ان سے علم مانگنا تو انہوں نے کہا کہ بابا مجھے علم چاہیے تو بابا نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا جیسے ہاتھ رکھا ان کو جھٹکا سا محسوس ہوا جھٹکا محسوس ہونے کے بعد جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو وہ شخص موجود نہیں تھا تو یہ بڑا حیران پریشان ہوا کیونکہ اس کو محسوس نہیں ہوا کہ مجھے علم کیسے ملا اس کی بھوک وہیں پیاس وہیں بڑا نڈھال تھپا ہوا تو بہت پشتانے لگا کہ یار مجھے تو کہاں علم ملا کہاں ہے میرے پاس علم میں شاید اس سے کچھ کھانے بھی نہیں کا مانگ لیتا تو میں چل تو پاتا میں گھر تک تو واپس جا پاتا وہ شخص آگے گیا پاس میں ایک گاؤں تھا تو کسی کا دروازہ بجایا کہ مجھے پانی ملے گا دروازے کھولنے والا شخص بڑا پرخلوس اور اچھا انسان تھا اس نے پانی بھی پلایا اس نے کہا مجھے لگ رہا جنہوں کے بھوکے ہیں گھر میں دو روٹیاں پڑی ہیں کہ آپ کھا لیں ایک میں کھا لیتا ہوں تو اس کو روٹی بھی کھلائی اندر بٹھا کے تو شخص نے پانی پیا کھانا کھایا اتنا تھکا ہوا تھا کہ اسے وہی نیند آگئی رات کو مہلے سے بہت شور آنے لگا بہت شور آنے لگا اس کی آنکھ کھلی جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا باہر بہت زیادہ شور تھا تو اس نے اپنے میزبان کو اٹھایا اسے پوچھا کہ باہر یہ شور ہے بہت زیادہ کسی اس کا شور ہے تو اس میں میزبان نے بتایا کہ ہمارا یہاں پر جو ایک ٹرائپ ٹیٹ کا ایک ایڈیا ہے یہاں پر جو بھی شخص بیمار ہوتا ہے تو رات کو اسے گھر والے اس کو لے کے نکلتے ہیں کیونکہ آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ اللہ پاک دعائیں قبول کرتا ہے تو یہ لوگوں سے دعائیں لینے کے لئے نکلتے ہیں کہ شخص کے لئے دعا کی جائے کہ یہ شخص ٹھیک ہو جائے یہاں کا جو راجہ ہے اس کا بیٹا کافی دنوں سے بیمار تھا آج وہ لوگ یہاں پر دعا لینے کے لئے آئیں اتنے میں دروازہ بجائیں کا کیونکہ ان سے بھی دعا لینے کے لئے آئیں جون دروازہ پھلا اس کی نظر بچے پہ گئی تو اس کو اندر سے محسوس ہوا اس نے راجہ کو بتایا کہ لوگوں کو بتایا کہ بھائی اس کو آپ فلان جڑی بوٹی اس کا عرق پلائیں تو یہ بچہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اب پریشانی کی عالم میں لوگوں کو جو بھی مشرہ ملتا ہے لوگ کرتے ہیں تو اس جی سے صبح ہوئی راجہ کے بیٹے کو وہ جڑی بوٹی کا عرق پلائے گیا وہ ٹھیک ہو گیا وہ ٹھیک ہوا اسی دن یہ ہوا کہ وہ جو ٹرائیب جو ایڈیا تھا وہاں پر کسی اور ٹرائب نے پڑوسی وہاں کے ٹرائب نے وہاں پر حملہ کیا وہاں حملہ کیا تو یہ بھی شخص جی دن وہاں موجود تھا اس نے دیکھا کہ جس طرح سے یہ ڈیفنس کر رہے تھے اپنا یہاں کے لوگ تو اس نے محسوس ہوا کہ اس طرح سے یہ جو ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں اس ٹیکنیک سے یہ لوگ تو ہار جائیں گے تو ان کا جو سپاہ سالار تھا جو ان کو لیڈ کر رہا تھا اس کو اس نے کہا کہ آپ اس طرح سے نہیں آپ اس ٹیکنیک سے لڑو تو آپ جید جاؤ گے تو انہوں نے وہی ٹیکنیک یوز کی جو اس شخص نے بتائی تو وہ جنگ وہ جو جنگ کی وہ جید گئے اور وہاں کے بادشاہ کو جب پتا چلا کہ اسی شخص نے اس کے بیٹے کو بھی ٹیک کیا اور آج کی یہ جنگ جیتی گئی وہ بھی اسی کی ٹیکنیک سے وجہ سے جیتی گئی ہوا یوز تو بادشاہ کو ہمیشہ ہی یہ خطرہ رہتا تھا کہ جو ہمارے پروسید جو ہمارے جو الائکہ ہے یہ کبھی بھی ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں تو اسے یہ سوچا ہوا تھا کہ جس شخص نے بھی اور بادشاہ کو پتا تھا کہ ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ کمزور اسٹیٹ ہے وہ بڑے سٹرونگ لوگ ہیں وہ ہم پہ جب بھی حملہ کریں گے ہم جو ہے وہ بلکل ہم ختم ہو جائیں گے تو بادشاہ نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جو بھی ہمیں اگر کبھی وہ حملہ ہوا اور ہم جیتے جس بھی ہمارے سپاہی نے جس شخص نے ہمیں یہ جنگ جیتا ہی میں اس کو بادشاہ بنا دوں گا تو کیونکہ اسی شخص نے وہاں کی جنگ جیتا ہی تو اس کا وہاں کا بادشاہ بنا دیا گیا کہنے کی بات یہ کہ جس طرح سے ایک سویمر ہوتا ہے جب تک وہ پانی میں نہیں دھوکی لگاتا یا پانی میں جب تک نہیں گرتا تو اس کو جو علم ہے سوئن کرنے کا تب تک وہ ظاہر نہیں ہوتا سامنے نہیں آتا اسی طرح سے جو علم ہے وہ وقت آنے پر کام آتا ہے اگر آپ کو سینئر کچھ پی نہیں بھی کرتے تو کائل ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اگر وہاں پر جو سیکھ رہے ہیں اس کی بہت بڑی قیمت ہے جو فیوچر میں آپ کو اس قیمت آپ کی وہ بالکل ادا ہونی ہے تو کسی بھی صورت آپ ریسرٹ نہ ہو اگر آپ سینئر بہت اچھے سیکھا رہے ہیں تو تھوڑی سی جو قریشانی قلال ہے وہ سہل ہیں کیونکہ ایک خوبصورت مستقبل آپ کے انتظار میں ہے خوش رہے ہیں خوش یا بانٹے ہیں اللہ حافظ